تا فرما بے اولادن و اولاد نرینہ تا فرما جتنے بے رزق ان میرے اللہ و ننوالی مشہد خزان نے چڑھے سارا رزق تا فرما ایک دعا ہر رضا دار واسے ابتدائی مجلس اچمگدہ ویکسن کتنے بندے امین اکسن میرے اللہ جتنے حد وڑی بارگائے چٹھن بادشاہ حسین علیہ السلام دا صدقہ انہ لوگ انہوں بہت جلد زواری کربلا نصیب کرتا زواری شام زواری مشہد و کم نصیب فرما ساریاں دعا دیئے کو دعا مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ سڑ پردیل حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دجل ظہور فرما دعا دی قبولیت واسے سلوات باواز بلند تلاو فرما بندے چکھے ہو زیادہ ہو سلوات دیواز تھوڑی ایک ہوشش کرو مل کے بلند سلوات تلاو فرما اجازت ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات بلند سلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم دی دنیا دے خوبصورت نام زین بھائی ومرت تشریف فرمائے حکم دی تا میلے چھ میں ایک وین کرن لگا میں پیادہ ترے بھینہ اللہ الرحمن الرحیم شاید میں سمجھا نہیں سکے مامہ بھینہ تشریف فرمائے اللہ اس تا پر دے سلامت رکھے وین میں شروع کیتے تے کچھ بندے آئے کار سکے ان کچھ نہیں کار سکے شاید بابا میرے سمجھا منے فرق آئی ایک واری میرے نالچا بولے آئے میں کیا کھیت رہے بھینہ ٹوریا شام وچھوں ٹرے ایک واری تُسی بولو ٹرے بھینہ ٹوریا شام وچھوں پچھلے سال میں چیلم دیا دی نچے وین کی تب درگزہ دار مجلس چوٹ کے من ہاتھ بن کیا دن میرے پترہ نجا آئے میری ساری زندگی گزر گئی ہے بطول دیا دھییاں تے پترہ نورونیا کے لفظ آکے ہی میں کہ جی میں کیت رہے بھینہ ٹوریا دنیں جنہیں لفظ بدل کے آکھ میں کہ کیویں آکھا رو کے آدھنیں جا آکھ آدھا پی آت رہے لا شاہ ٹوریا اوہ شام وچھوں آیا چہلم کرن بھراد ہاتھ کھلے اوہے کے پھوپیاں دے کی تا شکر سجا گال لما میں سجاد کی تینگری کر بلا دی حال گئی ہے آدھا پی آم بہو رنہ اے کبار اب آسے اتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا غازی دی کبر تے جہن کے باکر دا پیو آدھے اٹھی دیکھ چا چا تین ملنا یہ جنہوں ٹورن دا ڈہنائی سیادہ دیکھوں فے ٹوریے شام ٹوریے اتھا ٹوریے جتھے ٹورن دا رہنائی مرحبا مرحبا ناو کرا سہین ناو کرا بابا آدھا پی آم بہو رنہ اے کبار اب آسے اتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا علمالے دی کبر تے جہن کے سجادہ دے نوٹی دیکھ چا چا تین ملنا یہ جنہوں ٹورن دا ڈہنائی سیادہ دے چا چا کبر تُو بہرہ بھیر شام دے امن بھائی ترہ محمل بشیر مہاری علی اکبر دی جا گی ایرد بننا پھر آکھا بابا پھر آکھ دے نا آدھا پی آم بہو رنہ اے کبار اب آسے اتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا اٹھی دیکھ چا چا تین ملنا یہ جنہوں ٹورن دا ڈہنائی بھاج پہ جناب جابیر ایک ویند دا حکم ہے یہ ویند سونو مہاری جے تیرے پر دا دال ٹورن دی آدین تے اٹھ بہال ہے بادشاہ دن جے ٹورن دی آدینہ ہو میں امامہ بینا سمجھ سنتوان سمجھ آوے تہائی کرے آدین وقت والا مارے جنگل نہیں مولا بن گئے پہلے ما ملچو وازہ یہ سجا دنوں آکھنوں مولا بنا ون واسطے میں شام دیا قیدہ نے بہندی رہیا آدھے اتھے اس نگری دے بادشاہیں حوصلے نال ذرا جڑ دیاو تک وین کری او نا دا حکم جیڑا ظاہری آوے سوار ہو کے ناوے اتھو پیدل بی بی آدین سجاہ دنوں آکھنے بادشاہ واندہ تارفتے کرواوے جا برادہ اس نگری دے دو بادشاہ اللہ جانے کتنے بندے آئے کر سک دیو جا برادہ وڈا لج پالے کسے نوں آدھا کج نہیں محمل اچ بے کیا دیئے میں جان دیا جے او کسے نوں کو جادہ ہوندہ بہنا رسیہ پاک شام نہ وجڑا بی بی آدین حکم کہندہ ہے آدھے وڈا تلج پالے جا برادہ نکہ جلالیاں لے اندھے حکم پہ چل دیں بی بی آدین سجاہ دنوں آکھنے بادشاہ دانا چاہوے جا برادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد دا نام حضرت عباس غازی دا نایے بی بیا دیا جا بی رہیاتیو بھی ہکواری ناوال چاہوے میں تباغی دی بھین ودی سڑی سال ہو گیا ہے میں تباغی دی بھین ہو لگیاں ایتھے وینے خصوص انجڑے بھینہ دے بھیرا بیٹھے ہو جڑا جا بی راکھا لانا پہ اسی بی بیا دیا میں لے نہیں سکتی پہ چھتری جے محمل دا پردہ ہٹیا اوازہ یہ ایتھے سینی انسا ڈالی دی دیا لدہ وہ کوئی نہیں جے مام غازی دا حکم ہے اسا محمل تو لے پویے بی بیا دیا ناو میری ادھیاں میں غازی اباس نہ لے گال کرنی ہے میری سین محمل دا پردہ ہٹا ہے بی بیا دیا دور دیا وس دیا ہائیو بھین آتے ناراض بھیرا نہیں تھی جڑا بین آوے ملکیت وچ نہیں ٹورن دے حکم ہے کریئے کوئین بابا جڑے چٹیا داریاں لے ہو بی بیا دیئے میں لہ پوسا او میری نمو ایسی شالرانی حکم مرد کانا گالی قبر دوئے کے پیادی میں انہوں شام دے لوگا ڈا سے چھوڑے وہ کن پیدل صفا ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو میں تو انہوں کرا ہاتھ نہ بنو سیادہ نہوں کرا چلو جو جو جی شاہ جڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سگیا جب میرا دے محالیہ تے پردادان اللہ نہ پوسی ایتھے پیدل تو نہ پوسی میری نمو ایسی سجاد جب ان اللہ خوبیر پیادی پیدل کی نمو ایسی رحمہ دے آئیو اکبر دی یا حسین تو مردی نمو ایسی رحمہ دکھا گازی رب ڈکھا سرسو میلے پوسا جے آکھ اکبر میری یمل مسا غازی دی کا بردوے کے آدھیے بول نہ بول وہ ہوں ٹوریا شاہ دے آلی دے آدھی ہونے علی اکبر دے بابا پڑا پرسہ کا بول فرما ہے جب ان اللہ خودی وقتا کھا جاگی دے میں آئے اکبر دی تو غازی جو بٹی تھا میلے پوسا جے آکھ اکبر میری یمل مسا اے تربیہ کبلا مالکہ یہ غازی کبر دوے کے پیادیے بہو ٹوریا شاہ مدیر رہواتے ہیں تو غازی ہو اور ٹورا ایک واری ہلکے دے ماتمی ہاتھ سے ہوئے آئے جیڑے ہلکے دے ماتمی ہو خصوصاً میری اماما بھینا دے حصے دگا لے تو ان سمجھ آوے ہائے کرے آئے جابر آدھے مہاری یہ جو پیدل نہیں ٹور سکتی اس بی بی دنا کیا ہے آجے توڑی سجاد نہیں بولے مامل چو آواز ہے یہ جابر میرا نا تا امل مسائب ہے جابر غازی دے کبر دے جہن پی ہے آدھے مولا کوئی بی بی ہے جیڑی محمل تو نہیں لان دی ہے غازی آدھے اس بی بی دنا تا پچھنایا آدھے مولا نا تا امل مسائب دسیں دی ہے کبر حال گئی ہے آواز ہے اس بی بنو آکھ ناو کر پی آدھے تیڑا پیکانا مکہ زینبہ ہمیں کڈاس ہے بن اعتیما یادی آدھے کیا ساورا دیوا دہیاں علی دیاں توڑی تیرازی ہوئے علی اکبر دا بابا پردہ پرسہ قبول فرماؤے جتنے اکھاں جتنے آنسو غریبان دے گم مچ وسین میرا اللہ شاء اللہ اکھ دنیا دے کسے گم مچ نہ وسین ان ارونیا کی دسدکہ اس پوڑی دے وارث حجت دوران پردیال حقیقی وارث امام زمندہ جل دہور فرماؤا اکھی صاف کر کے حنیو پوچھ کے علیہ سیند دیدات سلوات سارے تلاوت فرماؤسا مجلس اعزادی قبولیت باہر میں آکدی آمد سلامتی واسے کوشش کرو سارا مجمع مل کے درود تلاوت فرماؤسا نعرِ تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند چاہسو عبادت اتنی عظیم ہو سین نعرِ تکبیر نعرِ رسالت پچھلے نہیں شامل ہو رہے سین نعرِ رسالت جناد امام علیہ حد شاہ کے حضرت عباس تیلم نو سلام کرو جررتنا البولو حیدری عبادت دا میرے ایک حصہ مکمل ہویا عبادت دا دوسرا حصہ مکمل کرنوا اسے میں نبیان دے سلطان نبی دے فرمان تے عمل کر دیا کہ ساڑھیوں مجلسا نو زینت دےو میرے بھرالی دے ذکرنا ہووے طبیعت ایک دو قصیدے پڑھئیے چلو ربی الاول دا مہینے اور ہر نوکری دی ابتدا ہر فضائل دی نوکری دا گاز سیدہ دے بابے دی عظمت تو کردہ چار سترہ پڑھ دے ہیں ہونا سترہ دے بعد پھر ایک ناہ دی پڑھ دے ہیں پھر ایک شیر قصیدے دا پڑھ دے ہیں پھر دیکھ رہے مصاحب دے بھائی جان دے حوالے ممبر کردے ہیں ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے اور دنیا دلِ نادار کے کاموں کے لیے ہے جتنے شیعہ سننی بھائی تو شریف فرماؤ ربی الاول دا مہینہ میرے تو بہتر جانا نہ لے بیٹھو مہینے جس مہینے چاہ سنین دے نانے دی آمد ہوئی نوکر ہوئی چنگا ہوندہ ہے جڑا سرداراں دی خوش ہی خوش ہوگا تے میں ہر ممبر تے باکر بھائی آدھا میں خوش ہی دا پتی چیرے تو لگ دے کسے بندے دا چیرہ وے کھو اس چیرے اللہ ہوگا اللہ ہوگا اللہ ہم سلی اللہ محمد انوال محمد کسے بندے دا چیرہ وے کھو تے تو ان پتا لگ سی بھی بندہ خوش ہے یا نہیں خوش ہے تو حیدری 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 بند کر سوتے ناتے رسول مقبول شروع کر لگا کہ ہر صبح ہو مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دلِ نادار کے کاموں کے لیے ہے ادائِ نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے بہت شکریہ ساری نات پڑیئے ساری ایک شیر اس دا پڑ دے ہیں دو پڑیئے جی چلو دو شیر اس دے پڑ دیں ادھے بعد پھر ایک حکم دی تعمیل ہور کر دیں چونکہ حاضری مقصد ہے یہ سفر کافی کرنے سیدہ دے پتر دے نوکر دی فرست چنام آگیا تو ادھے تے کوئی بندہ سوال کرے نا بھئی تُسیتے کٹھے کیوں ہوئے ہو ہر بندہ جواب دے سکتے بھئی اسیتے کٹھے ہوئے ہیں مجلس حسین نواز اسیتے کٹھے ہوئے ہیں اسیتے کٹھے ہوئے ہیں بادشاہ محمد مصطفیٰ دے پتران دا ذکر سنن نواز تے جدو سرکار محمد مصطفیٰ دا دہور ہوئے ہیں تے سارے ملائکہ انہوں نے جبریل ایک جگہ تے کٹھے ہیں کی تا فریشتے کٹھے ہوئے تے سردار ملائکہ تے سوال پہ کردیں بھئی اسیتے کٹھے کیوں ہوئے ہیں ساڑے تھا یہ کٹھے ہونا دی سید وجہ کیا ہے جناب جبریل جڑا جواب دیتا ہے پڑھئے سطر صحیح جشن سرورد جہا کے مناونے جشن سرورد جہا کے مناونے جشن سرورد جہا کے ملائکہ جناب جبریل جواب دے رہی ہے انجلیں جناد امام علیہ حد شاول امن اسلام کرو جر رہے ترار بولو حیدری ربی اللہ مند آخری دن شروع ہو گئے گئے چلو میرے نال ملو تھوڑے جا محول ہو رسونا بڑے سرکار کیامت پچھلے نہیں بول رہے سرار کیامت مکی کیامت مدنی کیامت غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جہو نعش کے مصطفیات و زندگی فضول ہے ہاتھ بلند ہے دری جشن سرورد جہا کے مناونے سانی سنے جی جشن سرورد جہا کے مناونے انہاں کیوں سے ہونہ کیے وجہ کیے جنا سردار ملائکہ جواب دیتے دل کے لکھو جتے یاد آوے دعا کرے جھولا سہنے دا جھولا سہنے دا نبییاں جھلا میں بسم اللہ کرا سہی رال کرے بہت مہربانی ایک کو اپیل ہے ایک کو ریکویسٹ ایک کو گزارش ہے ایک بندہ بادشاہ دنا چاہوے تے کوشش کرائے گیٹ تک جتنے بادشاہ دے نہ کرو یائلی سارے آکھو بادشاہ لی دنا انچوے آئے بھئی لیکن پتہ لگے جو سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ دینات پڑی جا رہی ہے میں بار بار آخرین جشن سرورد جا کے مناونے جھولا سہنے دا نبییاں جھلاونے ہونا کیا اتھے ہونا کیے تے جبریل پہا دیل نہ کھے جبریل سارے ملک بلا کے فرشانتے چلو سارے سارے نجھا کے اچھا ہونا کیا فرشانتی ٹور جیساہیں بابو جوان نو میں تو آٹے باسے رک گیاں بابا بہرہ سو ہونا کیا اتھے ٹور جیساہیں سر نووی جھکا لیساہیں دس سو تھے ہونا کے آئے جشن سرورد جا کے مناونے جھولا سہنے دا نبییاں جھلاونے جبریل آنے دا دس سو تھے ہونا کیا آئے آکھے جبریل سارے ملک بلا کے پھر آکھو پھر چک چلو سارے سارے نجھا کے آکھے جبریل سارے ملک بلا کے توجہو اچھا پھر سارے نجھکا کے پیو ولی دے پیو ولی دے محمد نجھاں بسم اللہ کیرام جشن سرورد جا کے مناونے جھولا سہنے دا نبییاں بولو جھولا سہنے دا نبییاں ایک ستری تارف کروایا جناب جبریل ایک ستری ملائکہ پیادن خالق کے کہنا تو سی وی دے سونا جو دنیا تے کہندہ دہہور ہے توجہ ہٹ گئی تینا پڑندہ لوتھے تینا سونندہ لوتھے ہونا کیا تو سی وی دے سو جو دنیا تے کہندہ دہہور ہے ہارپا سیڈا نور ایڈیاں خوشیاں وجہ کیا ہے خالق کے کہنات ملائکہ دے مخاطبوں کے ادنوں میں ہی تارف کروینہ جو ایک آنے میرا محبوب ہے تے میرا سرمایا ہے اس لئے زمانہ انہیں صدقے بنایا ہے گال میں جے سمجھا لے حیسائی ہے دری میرے آن دا مقصد حل ہو جا سی میں پچھلی یہ سترہ اس تو دور آ رہے ہیں واکر بھائی کہ درا کافی ہیں ندے دے نچ رہوی تے لطف لیں جشن سرور دا جا کے مناؤنے جھولا سونے دا نبیاں بھول گیا جھولا سونے دا نبیاں پیو علی دے محمد نو بہت شکریہ صحیح جتنے ہاتھ اٹھے نو آئی دے دن دا صدقہ ہاتھ کسے دے مہتاج نو لو جی سفین دا میدان پھر سارے قصیدے میں حضرت عباس دے پڑے اور ایک توسلے میری ققیدت علمال بادشاہ دا اور میں جدو ہی کربل آ جاواما میں بادشاہ کو جنہ کو جیسا تا کردیں جڑا ممبر حسین تے توان سونا کے توان دے کلو دعا لینڈ دا سائیں ایک سبب بندے ایک وسیلہ بندے تو میرا دلے میں توان حضرت عباس دے سفین دا ایک حملہ سونا وینڈ جڑا بندہ اللہ نو واسطہ دین دے سخیہ باس دے علم دا تے او دی ہر دعا قبول ہون دی سار چاہو تے لطف لبے سفین دا میدان بادشاہ علی پہ فرمین دے میرا کیڑا پتر حملہ کرسی مظفرگاڑے چوک کرشی سلاکے دے قدیم دے ازادارو ایس جملے دا لطف آیا تے قصیدے دا بڑا ہی لطفے سا بادشاہ فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کرسی سرکار حسن آدھر میں علی فرمایا نہیں سرکار حسین آکھا میں بادشاہ فرمایا نہیں تے بابا پھر کون لڑسی عمران دا چان مسکرا کیا دے تسی سنے یا نہیں میں اپنے پتران دی گل کی تی تسی بادشاہ محمد دے پتر بسم اللہ بابا ہے دری سرکار علی علیہ السلام ٹردے ٹردے ہوتھے جیتے حضرت عباس کھڑے ہیں سرکار حضرت عباس تے سارتے کھڑ کے علی پیدن غازی زندگی دا پہلہ حملہ بابا پڑھو حکمیں حملہ کردے مالک اشترزی مولا عباس نو خیمچ لے کے جاؤ غازی نو جانگ دا لباس پاواؤ عباس نو جانگ واس تے تیار کرو میرے پتر کرنے زندگی دا پہلہ حملہ اے لوت فلاوو تے کسیدہ ایک سیکنڈ دے بعد شروع جدو حضرت عباس خیمچ گئے آئے تو حضرت عباس آئے جدو جانگ دا لباس پاکے باہر آئے انہونا باس عباس نہیں عباس علی بن گیا بابے دے قدمت حت راکے نہ مرشد عباس گھوڑے دی زین تے سوار ہو گیا صفیم دے بیدان اچھ بادشا علی دے پتر پہلہ حملہ انج کیتے بھائیو تھے ویکھنڈڑے انو پتے نہیں لگا جو لڑکا ہون رہے جدو غازی حملہ کیتا کسے گھٹ چوازی ہونا کھے علی ہے کسے کھونے چوازی ہونا کہ بھجو علی دے کوئی پتر ہے انج کچھ بندے کشم کشش بھجدے بھجدے مرشد عباس سے سامنے آگے سمجھ آ رہی ہے سہی سرکار حضرت عباس سے سامنے کھلو تے کھلو کے پیادے دیں یہ تے سمجھ نہیں آ رہی یہ تھی حملہ ایڈہ وڈہ مہربانی سائی مہربانی سائی سرکار حضرت عباس رہا کریں سمجھ نہیں آ رہی حملہ ایڈہ وڈہ ہوئے بھاڑا وکھ رہے ہو گئے تے سار ہوا چھڑ رہے پتہ ہی نہیں لگ رہے کسے پاسو آواز آن دی ہے جی علی ہے کسے پاسو آواز آن دی ہے کوئی پتر ہے تُس ہی تارف تے کروا ہو وہ نہ تارف آ کہتے بعد سچے رہے تو نکاب ہٹایا عمل بنین دلال جڑا تارف کروایا ہے پڑھئے کسی دا سائی مہدردی تصویرہ وفاہ میرے نال ہے مہدردی تصویرہ وفاہ میرے نال ہے جنت امام علی اہد شاو بولو حیدری بروزہ نہ رہے دری پریزہ نہ رہے دری چوستہ نہ رہے دری مانگو بلند کر کے بولو پنجوہ نہ رہے حیدری تصویرہ وفاہ میرے نال ہے مہدردی تصویرہ وفاہ میرے نال ہے مہدردی تصویرہ وفاہ میرے نال ہے سرکاری حضرت عباس فرمایا مہدردی تصویرہ وفاہ میرے اے تُس ہی بولو نا یہ تے مگلی سترہ کھنی ہے وفاہ میرے اونا کیسا سمجھ نہیں آ رہی علی اے یا علی دا کوئی پتر بادشاہ دینا او میں دست دینا مہدردی تصویرہ وفاہ میرے نال ہے مہدردی تصویرہ تعارف سنے اونا کیسا سمجھ نہیں آ رہی کہا انہیں نال ہے علی دیا ساریہ علی دیا ساریہ یا علی دیا ساریہ یا بھا میرے نال ہے مہدردی تصویرہ مہدردی تصویرہ مہدردی تصویرہ مہدردی تصویرہ مہدردی تصویرہ علی دیا ساریہ علی دیا ساریہ اوہ یا داما میرے نال ہے لطف آئے ایک ستر اور پڑھئے اونا حضرت عباس روکہ واپس ٹوڑ جاؤ علی دیا پترہ کیا واپس میں جانے ہی نہیں اچھا گال 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 میرے خیال ہے چھتوان سمجھ اونی چاہی دیئے چونکہ مدتان دی قضاداری یہ قدیم دی ازادار بیٹھے ہو اگر توان سمجھ نہیں اونی صحیح تے کس رو اونی اکھے واپس سر جاؤ غازیہ دن واپس میں نہیں جانا اونی اکھے یہ انگل لشکر دھیرے لکھا دی فوجے توانا اکھے رہے واپس سر جاؤ حضرت عباسہ کہہ نہیں میں واپس نہیں جانا جدو نبار بارا کہہ واپس سر جاؤ امال بنین دلال دے چہرے تے بابی علیدہ جلال آیا غازیہ دن میں واپس نہیں جانا اونہ کہ کیوں عباسہ دیا کہ چک پا کے پیاد دین کیوے کند غازی پھیرے نہیں میرے نام چزیرے مرحبا اے دنی اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے جاندے گھر تے اللہ میں لطف لہوے اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے اونہ کہا واپس سر جاؤ وفاوہ میرے نالین ادامہ میرے نالین جیڑے ماں دی جھولی چو ذکرے حسین اور فضائلے عباس سنو دے اندے ادھرہ لطف لہوے ستر دی ونڈ کرے باکر بھائی پیر جیڑے شائر انہو سمی دیو وفاوہ میرے نالین ادامہ میرے وہ نہ کہا تو اسی زندگی دا پہلہ حملہ کر دیتا تو ایڈا وڈا حملہ اس حملے پچھے وجہ کیا ہے راز کیا ہے طاقت کیا ہے تے غازی یاد انا وڈساوہ کیوے کا نگازی پیرہ نہیں میڈنا وچ زیرے کیوے کا نگازی پیرہ نہیں توجہو ہو نہیں میڈنا وچ زیرے حسین سخیدیا یا جوی دعوہ میرے نالین حسین سخیدیا حجبے دعوہ میرے نالین حسین سخیدیا حجبے دعوہ میرے نالین سرکار حضرت عباس فرمایا بھئی واپس میں اس تو نہیں جانا بھئی میرے اس سفین دے میدان چھو میرے دھیر سارے بھیرا آئے مگر میرے بابی علی میں نے حکم دیتا کہ عباس تو زندگی دہ پیل حملہ کرنا سرکار حضرت عباس فرمایا بھئی اس تو نہیں جانا بھئی جدہ میں خیمے چھو ٹورن لگانا میرے نالے گل کیتی انہا کھا کیڑی گال لطف لبوتے تفضائل دا سلام اور طبیعتی تھوڑی ناساز دعا کر سو مالک سید دنستان انہا کھا واپس چھو جاؤ غازی آباس آدھے نہیں جدہ میرا گھوڑا ٹوریا میں سفین دے میدان جدہ جنگ دلے باس واقع جنگ وسط سے نکلے آن جدہ میں ٹوریا ایک پاس سے میرے بھراوندی صاف آئی ایک پاس سے میرا بابا علی کھڑائی جدہ میں ٹوریا تھے میرے نالے گل ہوئی انہا کیا کیڑی گال غازی آدھے نہیں انہا میں ناکھے آ ادو جڑا سامنے آ او جینا ایک نا جاوے اچھا جیڑے بندے شاعری نو سمی دو نظر کافی ادھا لطف لبی آئے وفا ما میرے نالے اداما میرے دعا ما میرے انہا کھتوڑے نالے گل ناکیتیاں کہیں تگا دی پا دینا ادو جڑا اے او جینا ایک نا جاوے او جینا ایک نا جاوے اے پہلے کی تیا گل بھرا ما میرے نالے بس فضائل میرے ایسے دا کافی پانی اچھے مٹ دینا اکری او دے بعد اس تالے بھائی دے حوالے میں مر کرئیے آو اس گھار نو روئیے جنا دا گھارا اپنا ہی تیران کسے نہیں دیتا جس دہائے نے نکلیا او نا نو روئیے جنا دیاں لاشیں اپنی ہیں انہیں روونی کہیں نہیں دیتا پڑھا نالے نو راضی نا کیتا کا پڑھا نالہ ہر شبیر دا ذاکر ریڈا ممبر تے ہوندے وہ بطول دی دھی نو منظور ہوندے تے ممبر تے ہوندے آر مدہ خان کوئی چھوٹا وڈا مدہ خان نہیں اس ممبر کے جیڑا ذکر کرے بطول دیاں پتران دا وہ مدہ خان ہے مگر جتنے مجمچ بیٹھے ہوندے ہو کدھی پڑھا نالے نو رونے کرو اور کدھی کوئی بندہ اے بھی نہ سوچے بھئی میں آئے کر ساں تے بطول دے پتر دی مجلس ہو سا بزروں کے ذکرین فرمین دے ہوندے ہیں کہ جتھے مجلس حسین ہوئے نا جتھے سف وچھے نا اکبر دے پیو دی او تھے ہر کہیں دے آوند تو پہلے ترے سید زادیاں پر دے چاکے با دی تے نمی ایک ہائے دا مقام دسنا لگا کہ جیڑا بندہ ہوندے ہیں تے ٹور جان دے تے دے میں ہائے بھی نہیں کیتی تے نمی ہائے دا مقام دسنا ہر کہیں دے آوند تو پہلے نا سف وچھے کوئی مومن ارادہ کردہ ہے میں فلان جگہ تے سخی شبیر دی مجلس کرو آوندی ترے سید زادیاں پر دے چاکے باندیاں سیدہ ہمیں نا نہیں چاندہ اشارہ کردہ چلے جی میرا اشارہ تو ان سمجھاوے تے پھر ہائے تنی کرے آئے جتنی بی بی نو قبول ہوئے میرے تے سوال کرو میرے پاس سوال کرو سید آدھا ترے سید زادیاں دے پردے چاکے باندیاں اور ہر کہیں دے آوند تو پہلے باندیاں زرہ دس سو تے سیئے اکیڑیاں بی بی ہیں پہلی بی بی ہوئے جنہا ہاتھ اجے تڑی زخمی پاس سیدہ دو جی او بی بی ہے جنہوں بھیرامان دیا قاتلان سارے چتنے نیزے مارے اجے تڑی ہاتھ زخمی سارے جنہا دیاں دے پیو تری جی او سینے بزرگا دیاں کہ جنہا ہاتھ تھے توڑی زخمی کنہ تھے جنہا در کر بلال آئے گئے تھے موتی شام تک جڑ دے گئے اگر اترائے بی بییاں پردے چوندی ہیں نا فقط تیری اور میری ہائے سونا نواز سے ہوں گے پھر ہائے انج کر دے ہوئے آئے کہ وہ بی بییاں ساڑھے تیرازی جامن سے صبح شامر ہو کے یوہو منگی کر مومنہ دعا ہڑتا شاہ لاب سے گھر حسین دا صبح شامر ہو کے یوہو منگی کر مومنہ دعا ہڑتا شاہ لاب سے گھر حسین دا صبح شامر ہو کے میری اللہ میں حسین دا کرام انبت دعا پہ کردہ جتنے روویں ٹورائن اترے تک موت نہ ہوئے جدو تک شام دا بالار نہ ہوئے حسین دا دعا ہکم کی تاہی جرامہ ایک دعا دے وار ایک بین کردہ ساہی صبح شامر ہو کے یوہ مگی کر مومنہ دعا مومنہ دعا میری اللہ میں دو جی دعا پہ مگدہ جے ننو شام بلاوے وا تک اللہ نہ بلاوے یا دینہ لووے یا بہنہ نال صبح شامرہ کردہ اے صلاح کی علیہ وط دی یا بہنو نار رلا کشام دے بازار چو گزرے اتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اکھیاں گزریا علی دیا آئے کر لین دیا ذہ دارا کوئی شام دا ظاہر بیٹھے مجلسے کوئی شام دا ظاہر ہے تے ہاتھ کھڑا کرے بسم اللہ کرم آبا چلو ڈھیر سارے ہاتھ بلند ہو گئے تائید کرنی ہے تسیل جیڑی جیڑی گل میں کر لگا ہے جیڑا وینڈ میں کر لگا ہے تائید کر دے سو جدہ بندہ پہلی دفع شام جاوے دوہزار اٹھارا چلو میں پہلی باری شام گیا اللہ تو انہی لے جاوے جنہ حد سے آئے میری گلدی تائید کر دے ہویا ہے جدہ پہلی دفع شام جاوے بندے دا دل ہوندے میں پہلے وہ بازار ہوئے کھا جتے بے کے علی دیا 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 ٹرو دیا رہیا اسا جدہ پہلے سال شام گیا ہے پہلا دن اسا باکر بھائی آلیا دی زریتے گزاریا اچھا صحیح اچھا صحیح میں دعا کر دینا اسا پہلا دن جڑا نو آلیا دی زریتے بیٹھے رہے ہیں اس ذکر دی عزتی قسم میں بیٹھے ساں بی بی پاک دی زریتے رہیا اس ذین سا ڈبادہ آرے شام اچھ رہیا چونکہ اتھے سن دیا اس کے بڑیاں اوکھیاں گزریاں نلی دیا پردے دار دیاں دل آئی بہ دوجہ دن چڑے سالار سن اس بازار چو گزارے دوجہ دن چڑے آسی اس بازار چو گزریاں اس سلا کیا لے ہوں میں بازار گزر دا رہیاں میں گھڑی تے وقت بھی دا رہیاں بازار مکیا بازار مکڑتے زیادہ تو زیادہ ساتھی آٹھ میٹ لگے اسے روے نہ لیا بندیا دن شیعہ روندے نہ جی نہ رویے جس بازار چو ساتھ میٹ لگ دے پندھر آیا زانہ مرحبا 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 اتنی ہائے کرنی ہیں نالالا مومن کا بریچ گواہ بان جاوے جوڑا ہوتے میں میں وین پیا کر دا مدتان دے مارے ہوئے دے وے کوئی جندرے لہا ہنٹ چالب سے گھر حسین دا مدتان دے مارے ہوئے دے وے کوئی جندرے لہا ہنٹ چالب سے گھر حسین دا مدتان دے مارے ہوئے شام دنگری غریبالا کبرستان شبیر دی رولموئی دھیدی کبرتے جھولی چاہی تے پہلی دعا کیڑی منگی اسگر بین دے نالیا بولے مکن کے ہتھان نال رسیہ کھولے مدتان دے نالیا بولے مدتان دے نال رسیہ کھولے لاد پیکرین شالا ہاں دو وے تس بہن تے پیرا ہنٹ چالب سے گھر حسین دا لاد پیکرین شالا صد کے جاوہ سیہ لاد ہنٹ چالب سے گھر حسین دا ہنٹ چالب سے گھر حسین دا اکھیاں چوکی تا زخمی بھین سوالے وہ نادور مقدیش اللہ باکر جی بھی مان بھین گریب دی ٹھہرو 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 ہو سکتے راضی روی ایسا ہی میں اسے بھیند تے ندہ سلام کران نادور مگدی کدی سوچتے صحیح کون پہ آدھے زخمی بھین شام دا زندان زخمی بھران پہ یادیش نادور مگدی شالہ باکر جی بھی مان بھین گریب دی کوئی تے سوال کرو کھانا مگیست پانی مگیست بی بی یادیش میں نوس ہار مگوا دی آئیو با بیدہ میرا یا پت پچن مالے وہ میں تھاک پی آئے نہ قیدہ پیر اتے کرنا میں تیرے پیریں چوکنڈے کرنا جتنے بیٹھے ہو میں دعا پیا منگدہ تے ہائے کرے میرے اللہ شبیر دے ممبر تے دعائش اللہ کسے بھیندہ بھیرا غریب نہ ہوئے بھیرا امیر ہوئے انتا بھیندہ دا میں انہال منگ دیئے ان خاندان اچو بھینکی دسے دی انہ فلان چیس ان بھیرا لے دیتی اللہ نہ کرے کسے بھیندہ بھیرا غریب ہوئے بھیرا پچھ دی روئے بھینا دیئے تم وصدہ رو میری جیویں نبی 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 سی کربلا تو لے کے شام تک جتے شمر ماسومن مارے مو چھپا کے رون دی رہی ہے دل لے سوچین دیئے کننو ڈسنہ اے نکو میرے بھیرا دی مننی ہے چلو جوڑا یوں تے ہنہائے چاہی دیئے شام دا شہر دا مشکا ہے ازاداروں بزرگا دیئے جیڑی سارے رسے نہیں بولی اللہ جانے ہن کمینے کتنا مارے اس پاسے ٹوریے جتے کڑی ہے کائی کے دی دو آئے روئے نہ لے زمین تے جہان کے پیادیے سجاد ہون واس لگ دے شمر نو آکھ میرے مو تے نہ مارے رکسار زخمی ہو گئے اوہ بھین مر گئی زندہ آنی تطہیر دے ہاتھ نہ بنو میں توڑا نہ اکنا تطہیر دے پردے لگ گئے اینا دے حصے دا بھین اتوان سمجھ آوے آئے کرے آئے پردے دے اندروان جناب فضہ تشبیر دی دی پردے دے باہر باکر دا بابا مو اسمانہ لے پاسے کر کے دے میرے اللہ آشاء اللہ کوئی غریب نہ ہووے میبیا دیئے اما فضہ باہرہ اوہ ویک میرا مہاری مٹیاں تے رات بیٹھ رون دے فضہ سینڈ بائرہ کا دن سجاد ہن رات کیوں رون ہے اے جملہ سنے آئے سیدہ دے دادی کوئی غریب تو غریب ہی مار جاوے کدا گسل کفن تے اتنی دیر تا نہیں لگ دی آجے توڑی میری بھیڑ دمیت میرے آتھ تھے کیوں نے رکھے آئے اتنی دیر کیوں پہی لگ دی فضہ تڑپ گئی ہے تے زمین تے جار گئی ہے فلا دی اے زنجیر نہیں لہنے آئے او بھیڑ تیڑی دے میرا قیدی پتر سجادے تے زنیر پہ واس تے ہڈیاں ویچ مو باند ہو گئے لکھے سیدہ دا ایک وینڈ دی آزت تے زنیر پہ واس تے ہڈیاں ویچ مو باند ہو گئے لکھے ایک وینڈ کریے کرییاں لیا ہتھاں دے بھینڈا جنالا چایاس بذرگا دے پہلا میتا جیندہ میتا اوندے یہ ہاتھ بد دے ہویا ہے جیڑا مییا چامنالا اوندے یہ ہاتھ بد دے ہویا ہے سیدہ دے باکر میرے نالا میں بھینڈ دفناوا پیوٹ پتر اتھیاں جتے کبر آئی سجاد رادہ کی تے میں بھینڈ دفناوا جا کبر چھو دو ہا ہاتھ بلند ہوئے سیدہ دے کونے آواز آیا نہیں اس ہو جاتا میں تیرا بھرا اکبر آگیا اکبر دنایا سیدہ دے دو کیوں آیا شبیر دا بچڑا وینڈ کر کے پی آتایا یا ماں پی مانگا نسکینہ تو وہ میرے شہر چزک ہے صدقہ صدقہ اے اتائے تو اڈیتے آلیہ دی اے اتائے تو اڈیتے آلیہ دی سیدہ دے اکبر تو کیوں آئے رولے شبیر دا لالتے وینڈ کر کے پی آتایا یا ماں پی مانگا نسکینہ تو ہو میرے شہر چزک ہے میری نگری وچہ ہائیو شمار کو لوں ہو بے جرام مری جتنے مہنہ دے بھی راؤ ساردہ پرسہ پڑی آئے اکبر مہن کر کے پیاد نیند مو دے زخا ایک وینڈ دی جازت بڑا گھٹ پڑے وینڈ میں مری حسین تے جتنے ازادہ رو میرے تے سوال کرو بھی راجو مافی منگیے بین بولیے یا کوئی نہ ترپ گئے شبیر دی دیا اچھا وینڈ کر کے پی آ دیے تیری حشر توڑی او ممنون راسا یمنا دمشیر تلاچا جتھے لگا ہی نیزا سینے وچو او بھیڑ نوزخان رنیے تے رو کے پیادیے کوئی کپڑا گھن کے او سجاد کولو او میری تاتو لہنا دی 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 روزنا دی 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 او لیے تا سجاد کپڑا گھنے جو گر میکنہ روزنا کپڑا گھنے کپڑا گھنے موسیقی